اسلام علیکم سامین پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان علی اشرف اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منزل میں ہم آپ کی ملاقات کچھ ایسی شخصیات سے کرواتے ہیں جنہوں نے راہ کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اپنی پنی منزل کو نہ صرف حاصل کر لیا ہے بلکہ نئی منازل کی طرف پوری محنت جوش و جذبے اور لگن کے ساتھ روا دماء ہیں ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم محمود پیشے کے لحاظ سے سوفٹ ویئر انجینئر ہیں لیکن بہت ہی کم عمر میں سامین انہوں نے اپنا ایک سوفٹ ویئر ہاؤس بھی اون کرتے ہیں اور سی ایو ہیں ایک پرائیویٹ سوفٹ ویئر ہاؤس کے اور ان سے ہم نے آج بہت سی باتیں جو ہیں وہ پوچھنی ہیں بہت سی باتیں لرن کرنی ہیں اور ان سے ہم نے پوچھنا ہے کہ جس ایج گروپ سے یہ تعلق رکھتے ہیں جو ارلی تھرٹیز ہیں اس ایج گروپ میں لوگ اپنا کریئر بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر ان کو کہا جاتا ہے ارلی کریئر یا میڈ کریئر کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے کیسے ایک سوفٹ ویئر ہاؤس اون کیا پھر ہم سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آئی ٹی کے پروفیشن میں سٹوڈنٹس کے لیے کیا جابز ہیں اور جو ہمارے خصوصی طور پر یو سی پی کے سٹوڈنٹس اس وقت آئی ٹی میں کوئی نہ کوئی اپنی سٹیڈیز کر رہے ہیں پروجیکٹ کرنے کا رادہ رکھتے ہیں ان کی فری لانسنگ اپرچونٹیز کیا ہیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں پوچھیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو یہ ساری باتیں ہم ان سے کرنے والے ہیں جی خورم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے یونیورسٹی آ کر اور ہمارے پروگرام میں آ کر مجھے پہلے آئیڈیا نہیں تھا یونیورسٹی کو باعث سے دیکھ کے مجھے اس کا انفرسٹرکچر کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا لیکن جو ہی میں پارکنگ میں انٹر ہوا ہوں تو مجھے کافی حیرانگی ہوئی اگر اس کی انٹرنس اتنی بڑی ہے وائیڈ ہے اس کی پارکنگ اتنی بڑی ہے تو یونیورسٹی کتنی بڑی ہوئی ہے اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ اس میں ہم سٹوڈنٹ کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کا کتنا باقی انیورسٹیز میں یا باقی سکولز میں میں گیا ہوں وہاں پہ بلکل بھی پارکنگ کا یا اس طرح کی ارینجمنٹس بلکل بھی نہیں ہے آپ خود آ رہے ہیں گاڑی کہاں پہ پارک کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ پارکنگ کا انفرسٹرکچر دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کو کافی فیسلیٹیٹ کیا گیا پارکنگ سے لے کر اکیڈیمکس تک ہم اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی ضروریات کا کافی پارکنگ ہے لوگ سارے اس کو اگنور کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو فوکس کیا ہے تو آئی ٹھنک سو کہ آپ نے اندر بھی ساری چیزوں کو فوکس کیا ہوگا اچھا خورم بتائیں کہ آپ بیسیقلی سوفٹوئر انجینئر ہیں تو اس میں کیا ہمارے سامین کے لیے کیا آپ ڈیویلپر ہیں آپ ڈیزائنر ہیں آپ کیوں ہیں آپ کیا ہیں بسیکلی میں ڈیویلپر ہوں بائی پروفیشن میں نے ڈیویلپر کی جوب جو ہے وہ فائف یئرز کی ہے اچھا اس کے بعد میں نے جو ہے اپنا بیزنس سٹارٹ کیا ہے آبیسلی سٹارٹنگ کے پر تو میں نے ایک چھوٹے سے آفیس سے سٹارٹ کیا اچھا یہ بیزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے خورم ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ خیال کیسے آیا کیونکہ ہم تو زیادہ تر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب کریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک اچھی جوب ملتی ہے پھر ہم اس میں سکسیسفل ہوتے ہیں پھر ہمیں کئی اور سے اچھے پیسوں کی آفر ہوتی ہے ہم ادھر چلے جاتے ہیں پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کئی سے اور دس پندرہ ہزار کا گیپ آئے تو ہم اس طرف چلے جائیں بسیکلی یہ کنسپٹ میرے فادر سے تھا کہ وہ بھی بیزنس کر رہے تھے جو میرے گرینڈ فادر تھے وہ بھی بیزنس کر رہے تھے تو جب میں نے جوب کا ان کو کہا کہ میں نے جوب کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا بیزنس ہی کرنا ہے آپ جوب جتنی مرضی کر لیں کتنی سیلری سے آپ سیٹسفائے ہوں گے تو جو ہے مائنڈ میرا وہی سے تھا انہوں نے وہی سے میک اپ کیا تھا کہ آپ ایک دفعہ ٹرائے کر لو جوب لیکن جب میں جوب میں انٹر ہوا تو میرے مائنڈ میں وہی بات ایک گھوم رہی تھی کہ میں نے اپنا بیزنس کرنا ہے تو سٹارٹنگ کے اوپر تو کچھ عرصہ جو ہے وہ جوب کے اندر اتنا بیزی ہو گئے کہ جس طرف مائنڈ گیا ہی نہیں لیکن پھر نیکسٹ آپ کو کئی جگہاں پہ جا کے رسٹرکشنز آ جاتی ہیں کچھ کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن جوب کے اندر ساری جو آپ کو آپ ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے لیکن جو ہے مائنڈ میں کافی چیزیں تھیں کریٹیوٹیز تھیں کہ ایسے کیا جا سکتا ہے ایسے کیا جا سکتا ہے تو وہ چیزیں ساری مجھے جو ہے نا ایک اپنے پلیٹ فارم پہ مل سکتی تھی کہ میں اپنا ایک پلیٹ فارم بلڈ کروں جو میرے مائنڈ میں چیزیں ہیں جو میرے مائنڈ میں کریٹیوٹیز ہیں میں وہاں پہ ڈیویلپ کر سکتا تھا تو فرم آپ کو ڈر نہیں لگا کہ یار میں کتنی آپ بڑی ہینڈسوم سیلری لے رہے تھے اور سوفٹیر آہوس کے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو جانتے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ جو ڈیویلپر آہوس کی سب سے زیادہ سیلری ہوتی ہے سوفٹیر آہوس میں تو یہ ڈر نہیں تھا کہ یار میں اتنے سیلری ہینڈسوم مانک لے رہا ہوں زیرو پہ آ جاؤں گا بلکل اور اس طرح کیا بیسیکلی ریس فیکٹر تو تھے اوویسلی تھے لیکن جو ہے میں نے اس کو تھوڑا سا مینیج کر کے ان چیزوں کو چلا کے لائک میرے مانڈ میں ایک یہ چیز تھی کہ میں نے اپنا سکس منت کی جو سیلری ہے اس کو میں نے ایک سائٹ پہ جو ہے میں نے سیف کر لینا ہے سکس منت کی سیلری میں نے سیف کرنی ہے اور پھر میں نے جو ہے نا اپنے آپ کو پیچونٹی دینی ہے اور میں نے رسک لینا ہے سکس منت کا میرے پاس گیپ تھا کہ میں سکس منت کی سیلری اپنے پاس سیف کرلوں گا پلاس جو اپنے ایکسپینسیز ہیں جو اپنے آفیس کے ایکسپینسیز ہیں جو نیکسٹر یہ سارے جو ایکسپینسیز ہیں وہ بھی میں سیف کرلوں گا وہ سیف کرنے کے بعد میں نے یہ سٹیپ لیا اور پھر ہم نے زیادہ تر سنا ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کشتیاں جلا دو آپ نے تو کشتیاں بھی رکھی اپنے پاس کشتیاں بھی نہیں جلائی کشتیاں میں نے جلا دی جب جوب چھوڑ دی آپ نے ایک جو ارننگ کا وے تھا وہ تو ختم ہو گیا آپ کا کشتی تو آپ کی جل گی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اندر تھوڑی سی میں نے منیجمنٹ کی لیکن آپ نے ایک لائف بورٹ رکھ لی چھ مینے کے لیے لائف بورٹ رکھ لیے سکس منت کے لیے کیونکہ آپ جب ایک جوب کر رہے ہوتے ہیں لائیبیلٹیز آپ کے ساتھ انگیج ہوتی ہیں تو آپ اپنے ریس فیکٹر میں آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ جو انگیج ہیں لوگ ان کو ڈسٹربنس نہ ہو تو میں نے ان کی ڈسٹربنس کا خیال رہ گیا مجھے تو ڈسٹربنس ہوئی اگر میں سیونگ کر رہا ہوں مجھے پتا کہ میں نے ایک مند بعد مجھے ایک ہینڈسوم سیلری میرے ہاتھ میں آجا نہیں ہے اور پھر میں نے اس کے اندر اپنے ایکسپینسز بھی کرنے ہیں پلاس میں نے سیونگز بھی کر رہا تھا اور جو ہے تھوڑا سا ایزی لائف جی رہا تھا تو اس کے اندر آپ کو کمفرٹیبل لیول سے باہر آنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ میرے لیے ایک بڑا بیسٹ سیونگ تھا جس کے اندر میں نے سکس منتھ اپنے پاس سیونگ کر لی اور پھر میں نیکسٹ آگے اپنے جو نئے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں نیو ہیں بزنس تو ان کو کیا پہلا سٹیپ ریکمینڈ کریں گے جو اس وقت جاب کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا اپنا کوئی بزنس کا پلان کریں یا بزنس کو ایکزیکیوٹ کریں بسیلی یہ آپ پہ depend کرتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے جاب کے کنٹینیو آپ اپنی کوئی ایفرٹس نہیں پوٹ کرے جب میں جاب بھی کر رہا تھا میں اس میں ایفرٹس پوٹ کر رہا تھا یعنی اپنا میکسیم لائن سٹریم لائن میں نے اپنی ایک ڈیزائن کر لی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ میں نائن ٹو سکس میری جاب تھی اور اس کے بعد جا کے میں دو گھنٹے اپنی فیملی کو دینے کے بعد جو ہے میں دوبارہ اپنے بزنس کے پونٹ ایو سے سوچنا اس کے اندر جو رننگ سٹیپس ہیں یعنی کہ جو آپ فر ایکزامپل سمجھ لیں کہ سکس منت میں جو میرا گیپ تھا اس کے اندر جو ویسٹ آف ٹائم تھا کہ اس میں میں نے کرنا کیا ہے میرے گولز کیا ہے وہ یہ میں آلیڈی ڈیسائیڈ کر چکا تھا یعنی پلیننگ آپ کر رہے تھے ساری ہو چکی ہوئی تھی کہ اب مجھے سکس منت میں صرف وہ ایکزیگیوٹ کرنا تھا اس کو میری ساری پلیننگ تھی کہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جب میں نے جو بکا سکیپ کیا تو میں صرف ان کے کو ایکزیگیوٹ کرنا سٹارٹ کر دی تو اویسلی جو نیو سٹارٹرز ہیں ان کے لیے یہ ہی ہے اگر تو وہ انہوں نے جوب سٹارٹ نہیں کی تو ان کے اوپر لیابیلیٹیز نہیں ہیں تو وہ اس کو کنٹینیو ویسے ہی کر سکتے ہیں رسک لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ جوب کر رہے ہیں ان کے اوپر لیابیلیٹیز بھی ہیں اور وہ ان ساری چیزوں کر رہے ہیں تو پھر وہ سب سے پہلے جو میری ریکمینڈیشنز ہیں وہ سیونگز کریں اتنی سیونگز کر لیں کہ جو آپ کے ساتھ لوگ انگیج ہیں جو آپ کی لیابیلیٹیز ہیں وہ ڈسرب نہ ہو زہری بات ہے اگر آپ کی ارننگ سورس بند ہو گیا آپ کا بزنس نہیں چل رہا تو وہ پورا ایک آپ کو پریشر ایڈ کرے گا اس میں آپ نورملی پرفارم کر بھی نہیں سکیں گے اگر ایک مند سروائب کریں گے سیکنڈ مند سروائب کریں گے تو اویسلی جو وہ آپ کی لیابیلیٹیز ہیں جو وہ آپ کے ساتھ جو لوگ انگیج ہیں وہ آپ کو پریشرائز کریں گے کہ آپ نے یہ چیزیں پوری نہیں کی یہ چیزیں فلفل نہیں کی تو اس کی ویسے آپ پھر یہ سوچیں گے کہ نہیں مجھے بیکسٹرپ لے لینے چاہیے مجھے دوبارہ جوب کنٹینیو کر لینے چاہیے تو آپ کے خیال میں بزنس جو ہم نے دیکھے ہیں بڑے سٹارٹ اپ آج کل شروع ہو رہے ہیں اور وہ سٹارٹ اپ جو ہے وہ پتا لگتا ہے کہ جی سمیسٹر چھٹے ساتھ میں سمیسٹر میں سٹارٹ اپ شروع ہو رہا ہے اور وہ کوئی آٹھ میں سمیسٹر میں یا ڈگری ختم ہونے کے کوئی تین چار مہینے بعد بیٹھ گیا ہے اور بندہ جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر رہا ہے تو اس کا کیا آپ کو کوئی ہے ایکسپیرینس کی کیوں وہ فیل ہوتے ہیں ایسے ایکسپیرینس نہیں رہا فیلس کا یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے کوئی گولز نہیں ہے اور جو ہے انہوں نے ایک اپنا جو انڈ ٹائم ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سکس مانت کی میں نے سیلری رکھیا تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ میرے پاس یہی سکس مانت ہیں تو اس کے اندر میں اپنی جو ایکسٹر ایکٹیوٹیز ہیں میں ان کو بلکل سکپ کر دوں گا میں ان کے اندر بلکل اپنی انگیجمنٹ زیرو کر دوں گا اور فلی فوکس ہوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے سکس مانت کو یوز کرنا ہے ڈے نائٹ ہر ٹائم میں نے اس کو یوز کرنا ہے اور آفٹر سکس مانت میں نے جو ایک سیلری میں لے رہا تھا اس کو میں نے ارن کرنا ہے بڑی اچھی بات کی آپ نے خورم اور ایک کوٹیشن بھی ہے کہ if you fail to plan you actually plan to fail تو بلکل ایک exact interpretation ہے جو خورم نے بتائی کہ اپنے انہوں نے کس طرح سے پلان کیا خورم آپ آئے ہیں یہاں پر آپ کو ٹرافک بھی کافی ملی ہوگی اور جو اس وقت ہمیں سامین ٹرافک سے جوج رہے ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کرنے کے ساتھ ہم ان کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں ابھی وقت ہوا ہے ایک میوزک بریک کا اور میوزک بریک کے بعد سامین ہم خورم سے جانیں گے کہ جب انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو پہلے دن ہی نے کامیابیاں مل گئی یا کچھ سفرنگ کی یا کیا ایک روڈ میپ کیا تھا پروسس کیا تھا پروسس کی باتیں ہوں گی جلدی سے جائیں ایک میوزک بریک انجوائے کر کے واپس ہیں جی سامین ویلکم بیک ایف ایم نائنٹی ٹو پوائنٹ سکس پر میں ہوں آپ کا میزبان علیہ شرف اور پروگرام ہے منزل اور منزل میں ہم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی سکسس سٹوریز ڈسکس کرتے ہیں جنہوں نے اپنی راہ کی رکاوٹوں کو دور کیا اور اپنی منزل کو پا لیا نہ صرف پایا بلکہ نئی منزلوں کی طرف بھی روا دوائیں اور خورم کی لائف سٹوری ہم ڈسکس کر رہے ہیں خورم ایک پرائیوٹ سوفٹر ہاؤس اون کرتے ہیں اور ان سے ہم پوچھ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ خورم نے جاب جب چھوڑی تو کیا ان کے ذہن میں تھا ان نے کہا جی میں نے چھ ماہ کی پلاننگ کی خورم چھ ماہ جب آپ نے اس کو پلان کیا چھ ماہ سیو کیا تو بزنس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا کیا آپ نے کہاں سے شروع کیا گھر سے شروع کیا آفیس پیس سے شروع کیا کہاں سے شروع کیا کیا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا نہیں میرا سٹارٹنگ پوائنٹ تو آفیس پلیس ہی تھا وہ ایک کافی چھوٹا سا آفیس تھا لائک کے تین ٹیبلز تھے اس کے اندر ایک ٹیبل کو ہم میوٹرلائز کر رہے تھے اپنے کچن کے یعنی اس طرح کے چیزوں کے لیے وہ چار ٹیبلز تھے اس کے اندر اس آفیس سے ہم نے سٹارٹ کیا تو سٹارٹنگ کے اوپر تو کافی زیادہ سٹارٹنگ میں بھی ہرڈلز تھی کیونکہ آپ ایک اچھے انوائرمنٹ سے اٹھ کے آپ ایک آپ کہلیں کہ سینئر لائول سے آگے آپ ایک دم ایک چھوٹے سے آفیس میں آجاتے ہیں زیرو پہ آجاتے ہیں زیرو پہ بزنس سٹارٹ کرنا جہاں پہ اگر آپ کو انٹرویو کے کال آئے تو آپ شاید انٹرویو کے لیے بھی نہ جائیں تو اب اس آفیس کے اندر آپ کو مینیج کرنا تھا اس آفیس میں واشروم بھی نہیں تھا واشروم بھی آپ کو پلازے کا یوز کرنا تھا اور وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا آپ کو پانی بھی جا کے وہاں پہ پلازے میں یوز کرنا تھا تو اس طرح کی شروع کے اندر سٹارٹنگ ڈیس کے اندر تو کافی ہرڈلز تھی کہ انہی چیزوں میں کافی پریشان تھے کہ ہم یہاں پہ مینیج کیسے کریں گے تو بسکلی میرے ساتھ میرے کچھ کلیکس بھی تھے جنہوں نے میرے ساتھ سٹارٹ کیا تھا وہ بھی میرے ساتھ ہیں لائک ہم نے پارٹنرشپ کے اوپر سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ میرے کلیکس تھے جن کے اندر ہمارا پیچ اپ تھا ڈیفرنٹ تھے ایک ڈیزائنر تھے ایک انڈرائی ڈیویلپر تھے ایک مارکٹنگ پرسن تھے تو ہم بسکلی چار پرسن یعنی آپ نے ڈیفرنٹ سکیلز کے لوگوں کو ایک ساتھ اپنے ملایا اکثریت میں پارٹنرشپ کی جو آپ نے بہلے بات کی ہے میرے ساتھ کہ لائک آپ کہتے ہیں کہ ایک سٹارٹ اپ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ ٹو سے تھری منس کے سٹارٹ اپ کے بعد جو ہے وہ انڈ ہو جاتا ہے اس کی مین وجہ ہی ہوتی ہے اکتر پتر ہو جاتی ہیں سارے ایسے ہی ہے لیکن اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ سیم فیملی سیم جو ہے نا ایک پروفیشن سے لوگ جو ہے نا وہ انگیج ہو جاتے ہیں لائک اگر میں ڈیویلپر ہوں جو اگر میں اپنے ساتھ پارٹنر بھی ڈیویلپر رکھ لوں گا اس کے ساتھ تھرڈ پارٹنر بھی میرا ڈیویلپر ہی ہے ان کی رائے بھی آپس میں نہیں ملے گی وہ کہیں گے یہ کام ایسے ہوگا وہ کہیں گے یہ کام ایسے ہوگا تو پھر آپ کے اس طرح کے کلیشز آتے ہیں جس کے ویسے وہ سسٹم ڈیسٹرپ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے میں ایسے نہیں تھا آپ سجیسٹ کریں گے جو ہمارے سامین ہمیں سن رہے ہیں ان کو سجیسٹ یہ کریں گے کہ آپ جب آپس میں کولیبریشنز یا پارٹنرشپ بنائیں تو ڈائیورس سکل کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈائیورس سکل کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لائیں بسکر لی جب ہم نے ٹارٹ کیا تھا تو کافی زیادہ جو لوگ تھے یعنی جو ہمارے کلیکس ٹائپ تھے یا ہمارے کچھ فرینڈز تھے فیملی فرینڈز تھے ریالیٹیوز اور اس طرح جو لوگ ہیں انہوں نے کہا پارٹنرشپ تو یہاں پہ دو لوگوں کی نہیں چلتی اور آپ لوگ چار ہوں تو آپ کی تو پارٹنرشپ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی اس کا بریک ہونے کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہو جائے گا لیکن الحمدللہ آج ماری پارٹنرشپ کو almost five to six years ہو گئے ہیں لیکن ہمارے میں یہ چیز ایسے ہے کہ لائک کے اگر ایک بندے کو پرابلم ہے دونوں بندوں کو پرابلم ہے تو وہ دوسرے کا خیال کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کہے گا کہ میں اپنی نیڈ پوری کر لیتا ہوں آپ اپنی نیڈ فلفل نہ کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پارٹنرشپ کرنے سے پہلے بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ کی نیچر ہے سب سے پہلے آپ کی نیچر ہے کیونکہ آپ نے آفیس میں ایک ٹائم گزارنا ہے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگز کرنی ہے آپ کا مائنڈ میچ کر رہا ہے کہ نہیں فریکونسی آپس میں مل رہی ہے سائنرجی آپس میں نہیں ہے کہ نہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں جب آفیس میں ہم نے جب سٹارٹ کیا تو کلائنٹ بیس پہ ہم نے تھوڑی سی آفر سٹارٹ کی تو جب سٹارٹنگ ہوتی ہے آپ کی تو آپ سارے جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹا کلائنٹ بھی آپ اس کو بہت زیادہ انگیجمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ہم نے بھی کیا کافی لوگوں کو قوٹیشنز انہوں نے کہا ہمیں بنا آگے دیں ہم نے کافی ٹائم قوٹیشنز پہ انویسٹ کیا ادھر تک کہ ہم نے ان کو ڈیزائننگ اگر ان کو اگر فرزیمپل ایک ویب سائٹ ہے انہوں نے کہا جی ہمیں ڈیزائن چاہیے آپ ہمیں فرسٹلی ڈیزائن کر کے دیں ہمیں تو ہم نے پورا پورا ڈیزائن ایک ویب سائٹ کا بنا آگے ان کو فارورڈ کر دیا کہ سر یہ دیکھیں ہم نے ڈیزائن بنائے لیکن فرسٹلی آپ کو سٹارٹنگ پر یہ ہی ہرڈلز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بیک سٹیب لینے کے اوپر مجبور کر رہی ہوتی ہیں تو ہمیں بھی ایسی مشکلات ہی آئیں تو خورم یہ آپ ایک پروسسس کا حصہ نہیں سمجھتے کہ مطلب آپ نے یہ کیا تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ نہیں کرنا یہ میرا ایک لرننگ پروسسس تھا کہ جس میں ہمیں یہ چیز کا آئیڈیا ہو گیا کہ آپ نے کسی کو بھی اگر سٹارٹنگ کے اوپر ہی اس کی سو سے زیادہ چیزیں پروائیڈ کر دی ہیں تو وہ چیزیں اپنی ورث ختم کر دیتی ہیں لوگ فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بہت ایزی ہے اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے ایفٹ نہیں پورٹ نہیں ہو رہی ہے اور آپ کسی کو ایک آپشن دکھاؤ تو وہ چار اور مانگ لیتا ہے ایسی ہے آپ کو میں جو ریکمنٹ کروں گا آپ سٹارٹنگ کے اوپر پیشے کہ آپ کے پاس کام نہیں ہے لیکن آپ جب کام سٹارٹ کریں آپ چھوٹی اماؤنڈ لیں لیکن اماؤنڈ لازمی لیں تاکہ جو آپ کا نیکس پرسن ہے جس کے ساتھ آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مائنڈ تھوڑا سیریس ہو کہ میں نے اس کے اوپر انویسمنٹ کیا یا میں نے اس کو پیسے دیئے ہوئے جو مجھے کام کر کے دیر ہے اس کو میں نے آگے فالو اپ کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے ہمارے ساتھ ایسی ہی تھا کہ ہم نے اگر کسی کو دیزائن بنا آگے دیا ہے اس نے آگے انٹرسٹ ہی نہیں چھو گیا اچھا نیکس دیکھیں گے ابھی ٹھائر کے دیکھیں گے بھی اس طرح کریں گے اور وہ چیز ہمارا ٹائم ویسٹ تو سٹارٹنگ کے اوپر تو کچھ ایسے ہی تھا پھر ہم نے سوچا کہ ہم اپنی پرڈک پر کام کریں گے تو ہم نے اپنی پرڈک سٹارٹ کر لی ساتھ کچھ ہمارے فری لانسنگ کلائنٹس تھے فری لانسنگ کلائنٹس جو کلیکس ہیں اگر آپ کا کام اچھا ہے آپ پر اپنی جو جوب لائف میں آپ کی ریپیوٹ اچھی ہے تو جو آپ کے کلیکس ہیں وہ بھی کچھ چیلنجنگ پرڈکٹس جو ہیں وہ آپ کے بیس کے اوپر پکڑ لیتے ہیں اسی طرح ہمارے بھی کچھ بڑے اچھے کلیکس تھے جنہوں نے ہمارے لیے کچھ ایفرٹس کیے اور ان کو تھا کہ یہ اس پرڈکٹس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو کچھ چیلنجنگ پرڈکٹس تھے تو پٹینشل نظر آیا آپ کہ آپ ہی اس کو لے کر چلیں گے اچھا قرمہ آپ کی بات کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس کوئی 40 پلاس کا سٹاف بھی آپ جس میں آئیٹی پروفیشنل کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں تو آئیٹی گریجویٹس جو آتے ہیں آپ کے پاس کس طرح کے گریجویٹس ہوتے ہیں آپ ان میں کیا دیکھتے ہیں کیا پوٹینشل دیکھتے ہیں پاکستان کے آئیٹی گریجویٹس بسیکلی آئیٹی گریجویٹس کا ٹرینڈ نہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فری انٹرنشپ آپ کو آفر کرتے ہیں تو آپ پریکٹیکل لرن کرنے کے لئے آپ پر سیکھنی کرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ نے ایک اپنا لائف کا کافی پیریڈ جو اپنی ایجوگیشن میں گزارا ہے تو اس طرح آپ کو یہ ایک تین منس کا تینیور ہے آپ ایک ایجوگیشن مائنڈ سے آپ پریکٹیکل مائنڈ سے اس کو فیس کرنا چاہیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کینی ڈیٹ آرہ ہے کیونکہ کئی کینی کینی آسے ہیں آپ کے پاس میکسیمم ون ویک رہیں گے اور وہ انٹرنشپ کے تو میں نے پندرہ لوگوں کو انٹرویوز کی ہیں لیکن وہ ایک جس بندے کو میں ہائر کر رہا ہوں وہ بندہ جو ہے مجھے اس کالیپر کا لگ ہے اس نے پانچ دن جاب کی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پندرہ بندوں میں سے ایک بندہ میں نے سلیک کیا اور وہ 14 بندوں کو رجیک کی ہے لیکن وہ اگر اگر کمپیٹنسی ہے تو اٹیٹیوٹ ٹھیک نہیں ہے اور اگر اٹیٹیوٹ ٹھیک ہے تو انویسمنٹ اتنی مانگتا ہے آپ کی اتنی زیادہ تو خورم ہم آپ سے کیونکہ آپ ایک ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی ہے ایک ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں کہ آپ ہمیں ریکمینڈیشنل بھی دیں اور ہمارے آئی ٹی کے گریجویٹ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور جو آئی ٹی کو از اپنی پروفیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ ہمیں سجیشنل دیں لیکن اب اب وقت ہوا ایک میوزک بریک کا تو میوزک آپ انجوائی آئی ٹی والے تو ہیڈ فون کے بغیرہ کام ہی نہیں کرتے میں بہت دفعہ جب سوفٹ اوسرز میں جاتا ہوں یہ واحد پروفیشن ہے جو ہیڈ فون لگا کر بھی کام کرتا اس میں کوئی اعتراز بھی نہیں کہتا سامین پروگرام منزل اور میں ہوں آپ کا گریجویٹس ہیں ان کا یہ انٹرویو بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں ان کو سپروائز بھی کرتے ہیں تو خورم کیا آپ محسوس کرتے ہیں جو آپ کے پاس بچے جاب انٹرویو کے لیے آتے ہیں انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں کیسا ان کو پاتے ہیں از امیلویر سٹارٹنگ میں جو میں نے انٹرویو کیا ہے وہ مجھ سے یہ کوئیسن کرتے ہیں سر آپ ایکسپیرینس پرسن رکھتے ہیں انٹرنشپ وغیرہ کسی کو آفر نہیں کرتے تو ہمارے پاس ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا اس کا ایشو جو ہے سٹورنٹس کے انٹرنشپ سے آیا ہوا سٹارٹنگ اوپر یونیورسٹی میں انٹرنشپ آفر کرتے تھے اور ڈریک یونیورسٹی والے بھی ریفر کرتے تھے کہ جی ہمارے سٹورنٹس ہیں جی پی اچھا ہے آپ ان کو اپنی انٹرنشپ کے اوپر رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ٹرینڈ جو ہے سٹورنٹس نے خراب کیا اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ کسی سٹورنٹ کو انٹرنشپ کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ اس ٹیم اپنے انویسٹمنٹ پوائنٹ اگر اسے چلے لے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ یہاں پر یونیورسٹی میں ایک جنرل تنیم دی جاتی ہے اور آپ جو پروڈکٹ یا سروس پر کام کر ہمارا بسکلی آئی ٹی ہے انجینئرنگ کا پیشہ ہے تو یہاں پر ڈیلی بیسیز کے اوپر کوئی نئی چیز انوینشن آپ کوڈنگ سٹائل اور کرییشن آپ کی ساری چیز پر نہیں ہوا سکتی ہیں تو آپ سٹوڈنٹ کو اتنا اپڈیٹیڈ جو ہے یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ ڈیلی بیسیز کے اوپر اگر آپ خود لرن کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے لئے سٹارٹنگ ڈیز جو ہم ہم ہی سٹوڈنٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ نیکسٹ جا ہمارا ایک اچھا ڈیویلپر یا ڈیزائنر یا کیو اے جو بھی اس پروفیشن سے ہم نے اس کو انٹرنشپ آفر کیا تو یہ نیکسٹ یر میں ہمارا ایک درخت بن جائے گا جس سے ایک ایسٹ بن جائے گا ہمارا جو کہ کل ایسٹ بنے گی ایسے ہی ہے لیکن سٹوڈنٹ کے اینڈ سے جو ایسیوز آئے ہیں وہ یہی آئے ہیں کہ وہ 3 منس آگ کے پاس لرننگ کرتے ہیں جب آپ اس کو لرننگ کروا دیتے ہیں آپ سمجھنا شروع ہوتے ہیں آپ تھوڑا ایزی ہوتے ہیں کہ اس کو چیزیں پتہ چل گئی ہیں اب میں اس کو ٹاسک اسائن کرنا شروع کر دیتا ہوں تو وہ سکپ کر دیتے ہم وہ کسی دوسری جگہ پھل پک کر تیار ہو جاتا ہے تو کسی اور کی جھولی میں جا گر جاتا جس کی وجہ سے ہم بھی پریفر کرتے ہیں کہ جو پھل پکا ہوا آیا ہم اس کو ہائر کریں کہ جو کئی اور کسی اور درخت پکا ہے ہمارے پاس آجے کہ منیمم اس کو 4 to 6 months کا experience ہو اس کی رسٹرکشن یہ سٹوڈنٹس کوئیسن کرتے ہیں میرے سے آگے کہ سر آپ experience کہہ رہے ہیں پرسن یا 4 month experience کہہ رہے ہیں 6 month experience کہہ رہے ہیں آپ ہمیں جوب دیں گے تو ہمارے پاس 4 6 month experience آئے گا اس کے اندر آپ کی skills بہت آئے ہوں گے خاص طور پہ پہلی جوب کے اندر سوچنگ کرنا یا بہت زیادہ آپ کا ادھر ادھر گھوم بہت impact ہمارے پاس جو experience person آتے ہیں ہم سب سے پہلے جوب چیک کرتے ہیں کہ اس نے کتنی کمپنیز میں جوب کیا اور کتنے دیر کے لیے جوب کی ہے کہ اگر اس کا tenure یا 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 وہ جلدی switch کر رہے تو اس کا interview بیشک جتنا مرضی اچھا ہو ہے لیکن ہم اس کو hire نہیں کریں گے آپ اس کو engage نہیں کریں گے کل ہمارا system سمجھے اور کوئی بھی جو پرابلم نکل جائے آپ آپ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ knowledge آگیا لیکن اگر میں اپنی بات کروں کہ میرے پاس 8 years کا experience ہے 9 years کا experience ہے تو میں کسی بھی system میں جا کے next day پر working start کر دوں ہم ہم obviously یہ structure کی طرح ہے آپ کو پہلے structure سمجھ نہ پڑتا ہے آپ کو ساری چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں کہ یہ یہاں پر کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اس چیزوں کو سمجھ کے پھر آپ کو changes اور یہ ساری چیزیں آجتہ آجتہ آپ اس system سے friendly ہوتے آپ چیز ادھر پڑی ہے تو اس میں time لگتا ہے اس میں experience کا کوئی concern نہیں ہے کہ experience آپ کو process جلدی سمجھ ہوتا ہے لیکن آپ time required ہوتا ہے اس system کو سمجھ اس کی documentation پڑھنے کے لیے client کو سمجھ لیے client کی requirements کو meet کرنے کے لیے اس سارے چیزوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں جس level پر کاروبار چل رہے تھے وہ اس level پر رہی ہیں وہ تھوڑے downsize ہوئے ہیں تو IT کا شعبہ بھی اس سے متاثر ہوا ہے یا IT کا شعبہ grow کر رہے ہے پاکستان میں پاکستان پاکستان کی economy پر restricted نہیں اگر آپ کا بزنس ہے پاکستان کے کلائنٹ کے ساتھ تو ان کا بزنس بھی بھی اگر وہ پروفیٹ ارن کریں گے تو اس میں سے آپ شیئر کریں گے اگر ان کو پروفیٹ ہی نہیں ہو رہا تو وہ آپ کو کیسے شیئر کریں گے تو وہ پھر ان چیزوں کو سکپ کریں گے کہ وہ سمجھیں گے یہ ایکسٹرا جو میری چیزیں آئی ٹی کو جو میں پی کر رہا ہوں جو میں ایکسٹرا چیزوں میں کام کرتا ہوں جو میری بیلڈنگز میں ایکسٹرا لی ہوئی ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں تو پھر ان چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ بھی بزنس جسرہ آپ نے بات کی آپ کے جو انٹرنیشنل کلائنٹ ہیں جس پاکستان ٹاپ فائف کنٹریز میں جو فری لانسنگ کے حوالے سے دنیا میں بزنس جنریٹ کر رہے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں جو آئی ٹی سے ہیں ان کی فری لانسنگ اوپرچونٹیز کیا دیکھتے ہیں آپ فری لانس اوپرچونٹیز 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 کیا آپ اس پہ کتنا سیریس ورکنگ کر رہے ہیں کئی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنا پروفائل بناتے ہیں فری لانسنگ ویبسائیٹ ڈیفرنٹس ہیں آپ ورک ہے فری لانسر ہے اس طرح ہی کافی ویبسائیٹ ہیں اب تو آپ کو لوگ فیس بک سے یا اس طرح لنک ڈین سے بھی کونٹیک کر رہے ہیں اب یہ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا سیریس لے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کی فری لانسر میں نے دیکھے ہیں جن کو ٹاسک ملتا ہے وہ شروع میں تو کرتے ہیں لیکن جب وہ دیکھ تھے یہ ٹاسک مجھ سے ہو نہیں رہا یا اس میں زیادہ ایفرٹ میں ریپورٹ ہو رہے ہیں تو اس کو سکپ کر دیتا ان کے لیے فری بزنس جنریٹ کر رہے ہیں اور اس میں فری لانس کر رہے ہیں اور اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں آفیس میں میں آپ کو دیکھ آپ لگ کہ یہ بندہ اتنی ارننگ کر رہا ہے یا یہ فری لانس اتنا کام کر رہا ہے لیکن وہ دن رات اس نے اپنی ایفرٹ جو پٹ کی ہیں ہیں اچھا خورم یہ بتائیے گا تیچنگ سے میرا تعلق ہے اور میں پچھلے دس سال سے یونیورسٹی تیچنگ میں ہوں ایک جو یونیورسل سٹیٹمنٹ ہمیں فائنل یئر سٹوڈنٹس سے یا جو ہمیں پاس آؤٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہمیں سٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہے جو نہیں ملتی تو کیا ایسے ہی ہے کہ مارکیٹ میں جو نہیں ہے یہ کیا ہے آپ اس کو کسی طرح سے دیکھتے ہیں آپ کی ایفرٹس کے اوپر ہیں جو آپ کے گھر پہ نہیں آئے گی کوئی بزنس سے آپ کو فون نہیں کریں گے آپ اس کے لئے ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں تو اس لئے ہر پروفیشن کے اندر ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے ہم آئی ٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں ایمیلز یا کچھ پلیٹفارم بنے ہوئے ہیں جیسے جاپ کے پورٹلز ہیں کچھ وہاں پہ سی ویز ڈراؤپ کرتے ہیں لوگ ہم نے پیٹ سرویسیز لی ہمیں بھی ضرورت ہے فریش گیجویٹ کی ہمیں بھی ضرورت ہے ایمپلوئیز کی کیونکہ ایمپلوئیز ہوں گے تو ہم کام کریں گے ہم ایک بندہ سارے ٹاسک نہیں کر سکتا تو آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتے ہیں آپ سی وی کو بہت اچھا بنانا ہوتا سی وی کے اندر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے سی وی سے جب آپ سی وی جو ہمیں پورٹل پہ آتے ہیں سب سے پہلے ہم سی وی کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور ان کو ریٹ آوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کینی ڈیٹا ہے اس نے اپنی سی وی کیسے بنایا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہونا تو اس لئے آپ سی وی کو جس قدر آپ محنت سے تیار کریں گے خورم ابھی ایک بریک کا وقت ہے اور ہمارا پروگرام کا وقت بھی تقریبا ختم ہو رہا ہے ہم بریک سے واپسی پہ آپ سے پوچھیں گے کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ سی وی میں فورا سکین کر کے فیصلہ کرنے میں آپ کو ہیلپفول ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو بلانا ہے سامین پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ مذبان علی اشرف اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم خورم ایک سوفٹر ہاؤس کو چلاتے ہیں اور آئی ٹی کے پروفیشن سے ان کا تعلق ہے تو ایک چھوٹی سی میوزک بریک کے بعد ہم خورم سے اپنی یوت کے لیے کوئی میسیج بھی لیں گے اور ان سے پوچھیں گے جو ہم نے ابھی ڈسکس ہو سے پہلے تو آپ کی یونیورسٹی جو آپ کی ایڈوکیشن ہے آپ کا جی پی ای سب سے پہلے تو یہ چیزیں آپ کی پوائنٹ کرتی ہیں کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے ایڈوکیشن آصل کیا ہے اور آپ کا جی پی پی وہاں پہ رہا چکا ہے سیکنڈ جو آج کل لیے آتے ہیں ان کے لیے تو یہ سجیشن نہیں ہے لیکن اگر ان کو پتہ ہے کہ میں کس پروفیشن کو چوز کرنا ہے آپ نے بیس کیا ہے جب آپ نے سوچ لیا کہ میں انڈرویڈ ڈیویلیمنٹ کرنی ہے تو آپ صرف اس سپیسیفک سکیلز کو اپنی سی وی میں منشن کریں میں ایک سریت میں دیکھ ہے کہ لوگ اپنی سی وی کے اندر لکھ دیتے ہیں مجھے دیزائننگ بھی آتی ہے مجھے انڈرویڈ ڈیویلیمنٹ بھی آتی ہے مجھے انڈرویڈ ڈیویلیمنٹ بھی آتی مجھے روڈن ڈیویلیمنٹ بھی آتی تو پھر ہم کو ایکسٹرا سکیلز آتے ہیں آپ اس کو اس میں مینشن نہ کریں اگر فور اگر اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اگر آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں دیزائننگ کے ساتھ کچھ ایش ٹی ایمل انگیج کرتی ہے اگر لینگویج آتی ہے تو اپنی پلاس پوائنٹ بان سکتا ہے لیکن اگر آپ اس میں ان کے کیا ریکوائرمنٹ ہیں کیا چیزیں ان کو چاہی ہیں اور اس لحاظ سے اپنی سی وی کو موڈیفائی کریں کچھ پرسنز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیویلپر بھی چاہیے اور ڈیزائننگ بھی اس کو آتی ہو تو آپ اس کے اندر آپ کے پاس اگر یہ سکلز ہیں تو آپ اپنی سی وی کو اس میں شور کر سکتے ہیں لیکن آپ سی وی کو لازمی پرپیئر کریں جب آپ کسی بھی جاب کے لئے اپلائے کر رہے ہیں بھی آپ ون ویک بات کر رہے ہیں کسٹرمائز کسم کی سی وی ہر جاب کے لئے کریں اچھا خورم ہم کارپرٹ سیکٹر میں ایک چیز جو کافی مسنگ محسوس کرتے ہیں وہ کارپرٹ سوشل رسپونسیبیلٹی ہے اور کیونکہ آپ کو میں ذاتی حصیت میں جانتا ہوں آپ نے ملک بھر کے دور دراز علاقوں کے لئے ایک ایجوکیشنل پلیٹفورم بھی ایجوکیٹڈ کے نام سے بنایا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا آپ کی سوچ تھی کیا آپ کرنا چاہتے تھے اس کے ذریعے جب ہم سوڈنٹ تھے تو ہمیں اس طرح کی ڈیفکلٹیز بہت تھیں پاس پیپرز کے سی ہم کچھ تیاری کرتے ہیں پیپرز کے اندر یا فر ایجیمپل ڈیشیڈ ہمیں مس ہوگی ہم سے کچھ اس طرح سنیاریوز اور آنلائن ٹیسٹ سسٹم ریزلٹ دیکھنا ہے سبھ سبھ اٹھتے ہیں سکول کی لائنز میں لگتے تھے گزر آتا تھا گزر سے ہم اپنا ریزلٹ دیکھتے تھے تو ان سارے ایشیوز کو جو میں نے سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیا جس کے اندر جہاں پہ بھی کے اگزیمز کب آنے والے ہیں پچھلے سال اگزیمز کب آئے تھے ریزلٹ کب آنے والا ہے ریزلٹ جو ہی لائیو آتا ہے اکثریت میں لاہور میں دس بج کے دس منٹ کے اوپر ریزلٹ آجاتا ہے اسی ٹائم آپ کو آنلائن ہی گھر بیٹھے وے ریزلٹ آپ کو شو کر دیتے اسی طرح آنلائن ٹیسٹ سیسٹم بنایا جس میں آپ جیسے پیپر ٹیسٹ ٹیسٹ لیتے تھے اس طرح آپ آنلائن جو ہے ملٹیپل چوائس سیسٹم جس میں آپ پریپیشن کرتے ہیں آپ اپنے چیپٹر سیلیک کرتے ہیں اور انہی چیپٹر کے اندر سے آپ کو question آتے ہیں اور آپ ان کے answer دیتے ہیں آپ کو ایک result بھی مل جاتا ہے آپ نے کوشش یہ کیا ہے جو چاہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لئے حاضر ہے جو بھی اپنا کریئر سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اس نے سب سے پہلے اپنے گولز ڈیسائیڈ کر لے گولز ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس کے اپنی فول ایفرٹ پوٹ کر دے اکثریت میں لوگ ہوتا کہ اپنے گولز سائیڈ کر لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر ٹکے نہیں رہتے اپنے پروجیکٹ کو لے کے چلتے اس کے بعد سکیپ کر دیتے تو میری سکسیس کی وجہ یہ ہے جو پروجیکٹ کو سائیڈ کیا ان کو میں ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہوں ان کو میں سکیپ نہیں کیا ان میں سے فلاو پروجیکٹ اپنے آپ میں اپنی ذات میں کنوکشن نہیں رکھیں گے آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے ہارڈ ورکنگ نہیں ہوں گے کمیٹمنٹ کے ساتھ آپ کام کرنا اور کام کو کنٹینیو کرنا نہیں جانے گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے سامین پروگرام منزل اور میں ہوں آپ کا مزبان علی اشرف اور اگلے ہفتے اسی وقت اسی دن کسی نئے گیس سے کسی نئی سکس سٹوری سے آپ کی ملاقات کروائیں گے تب تک اللہ حافظ